مکائل ابراہیم نے جیل میں اسلام قبول کیا اور وہ آٹھ سال بعد رہا ہوئے ان کو لینے کے لیے لندن سے ان کے چند مسلمان ساتھی آئے ہیں ان میں صدیافتہ شدت پسند عبد الموہد اور میزان الرحمان شامل ہیں پولیس کا تو کام ہی شک کرنا ہے اور وہ تو یہی سوچیں گے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں اور یہ بات بھول جائیں گے کہ مکائل کو منچسٹر سے لندن کسی نہ کسی طرح تو جانا ہی ہے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ مکائل ابراہیم اسلام کی جانت کس طرح راغب ہوئے ہیں آپ لوگوں کی بات سنتے ہیں اور ان پر اعتماد دیتے ہیں اور پھر میں نے سوچا کہ آگے کا راستہ یہی ہے اور اس وقت سے میری زندگی بہت بہتر ہو گئی ہے اپنے خیالات کی بنا پر خطرناک تصور کیے جانے والے قیدی جب جیل سے زمانت پر رہا ہوتے ہیں تو ان کا سامنا پولیس سے ہوتا ہے لیکن کیونکہ مکائل نے اپنی سزا پوری کی ہے اس لئے وہ آزادی سے میزان و رحمان اور عبد المحید سے مل سکتے ہیں پہمبر اسلام کے خاکے بنانے والے ڈینش کارڈونس کے خلاف لندن میں احتجاج کے دوران ان دونوں نے نفرہ تنگیز تقارید کی تھی جس پر انہیں چار چار سال کی سزا ہوئی تھی گزشتہ دس برسوں میں انگلینڈ اور ویلز کی جیلوں میں مسلمانوں کی تعداد دگنی ہو کر بارہ ہزار تک پہنچ چکی ہے ان کی بڑی تعداد اعتدال پسند ہے لیکن ان میں سو اسلامی شدت پسند بھی قید ہیں مجھے سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ ایک واضح خدشہ موجود ہے خاص طور پر یہ جانتے ہوئے کہ ہم بعض بہت خطرناک لوگوں سے نمٹ رہے ہیں اور ہمارا کام اس خدشے کو حقیقت میں بدلنے سے روکنا ہے جیلوں میں انتہا پسندی سے نمٹنے کے پروگرام بھی موجود ہیں لیکن ان میں شامل ہونا قیدیوں کی مرضی پر موجود ہے در پردہ عزائم رکھنے والے لوگ اگر اسے انتہا پسندی سمجھتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے میں خود کو وہ شدت پسند نہیں سمجھتا مکایل ابراہیم سمجھتے ہیں کہ پریزن سرویس کو کوئی حق نہیں کہ وہ ان کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرے جو کہ پریزن سرویس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے موسیقی